ہیلو ایوری ونڈ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے رائٹر نفیسہ رزوی کو جو کی آتھر ہے نوول دا بلو روم جو کی آپ کی کورس میں انکلوڈ ہے سو پہلے رائٹر کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی رائٹنگ سٹائل، ٹیم، ایکسکٹرہ تاکہ آپ کو ان کی رائٹنگ سمجھ میں آسکے سو بیگن بیتا ویری شورٹ انٹرولکشن آف تے آتھر نفیسہ رزوی جو کی ایک پاکستانی بانڈ رائٹر ہے اور ایک انڈیپنڈنٹ کیوریٹر بھی ہے یعنی آرٹس پہ وہ کام کرتی ہے ایک میگزین کا نام ہے ان کی فاؤنڈنگ ایڈیٹر بھی ہے پاکستان فرسٹ آن لائن میگزین جو کی آن لائن میگزین ہے کنٹیمپراری آرٹ کے بارے میں سو آرٹ میں ان کا بہت کنٹیبیوشن ہے اور وہ آن لائن آرٹ میگزین کی فاؤنڈر بھی ہے اس کے ساتھ کام کرتی ہے ویجول آرٹ کے بارے میں وہ لکھتی ہے بک لکھ رہی ہے بلکہ آرٹس بھی ہے بلوگر بھی ہے جرنلسٹ بھی ہے کانسلر بھی ہے اور فوٹوگریفر بھی ہے ملٹی ٹیلنٹیٹ آرٹس میں ان کا بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے پاکستانی آرٹس میں اور ایون ٹو دہ والد شی کنٹیبیوشن ہے آرٹس پارٹیکلرلی ویجول آرٹس اور بہتی ٹیلنٹیٹ ہے اور شیئی ایون ایکٹیویسٹ آف دی سوشل ہیومن رائٹس اور سوشل ہیومن رائٹس کے لیے بھی وہ کام کرتی ہے اور پارٹیکلرلی ان کے ورکس کو آپ پڑھیں گے you came to know that she is feminist writer اور فیمنزم کی وہ بات کرتی ہے ویمن رائٹس کی وہ بات کرتی ہے اگر آپ ان کی نوول The Blue Room پڑھ لے وہ بھی ویمن سبجوگیشن ویمن ایکسپلائٹیشن اور تمام ویمن کے مسائل پارٹیکلرلی مریج کو لے کے ان کے ریلیٹیڈ مسائل کو وہ ایڈریس کرتی ہے اپنے ورکس میں اس کے علاوہ ہر فیمس رائٹنگ بلو روم کی ہم نے بات کر رہے تھے it's against the backdrop of feudal tradition یعنی پیٹریارکل اور ایک فیوڈل سسٹم کو ریپریزنٹ کرتی ہے جس کے اندر ویمن جو ہے اپریسٹ ہے اس اس ٹائپ آف سسٹم میں so generally it talks about the social and cultural issues that do occur in our societal customs and norms ہمارے جو tradition میں particularly پاکستانی tradition میں جو ویمن کو جو problems phase ہے ان کے بارے میں بات کرتی ہے early marriages forced marriages یا marriages کے دوران divorce یا اس طرح کی جو problems ویمن کو phase ہوتے ہیں بلو روم کے بارے میں الگ سے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ summary اور analysis آج کے ویڈیو میں writer کی ہم بات کر رہے تھے نفیسہ ریزوی فردر اگر ان کی بات کی جائے تو she written for publication کے لئے وہ لکھتی ہے locally بھی internationally بھی for example imprint australia art asia pacific honگ کونگ and she lectured at the college of fine arts at UNSW Sydney جو کی australia میں ہے سو ورلڈ وائلڈ ان کی contribution ہے نہ صرف پاکستان میں بلکی across the globe اور اس نے کیوں ریٹ کیا تھا ایک exhibition جو کی philadelphia کے 12 gates gallery میں ہوا تھا 2015 میں اور apart from date اس کے اوپر اس نے لیکچر دیا پاکستانی کلب at the university of chicago and she is currently founder editor of online art magazine جس کا نام ہے اس آرٹی میں سر اوہ ملک یہ اس difficult to pronounce and she is writing a book on the trajectories of visual arts in pakistan so this is all about the writer we discuss in the novel the blue room thank you for watching this video